ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا میرے اسی یوٹیوب چینل پر تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ سبی کو سکھانے والا ہوں فوٹو سوپ کے ایک ایسے فیچر کے بارے میں دوستو جو فیچر آپ کے لیے بہت یوزفل ہو سکتا ہے دوستو اس فیچر کا نام ہے دوستو فوٹو سوپ اوٹومیٹ تو دوستو یہاں پر ہم یہاں پر فائل پر میں آپ کو کہہ لیتا ہوں فائل پر جائیں گے اور یہاں پر دوستو آپ کو ایک اپسن ملتا ہے دوستو اوٹومیٹ اب ہم دوستو اس اوٹومیٹ کا یوزفل کس پرکار سے کریں گے دوستو فوٹو سوپ کے اندر تو دوستو آج کیسی ویڈیو میں میں آپ سبی کو یہی سکھانے والا ہوں کہ آپ اوٹومیٹ کا یوزفل کس پرکار سے کر سکتے ہیں اپنی فوٹو سوپ کے اندر تو دوستو آج کا یہ ویڈیو بہت انٹریسٹنگ ہونے والا ہے اس لئے دوستو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک جورو دیکھنا دوستو ویڈیو بہت انٹریسٹنگ ہونے والا ہے اور دوستو ویڈیو اچھا لگے تو پلیج ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بولے اور دوستو اسی طرح کی انٹریسٹنگ اور یوزفول ویڈیو دیکھنے کے لئے نیچے آ رہے ریل کر کے سبسکرائب والی بٹن کو دبا دیجئے گا اور بگل میں آ رہے بیل آکن بٹن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ میں اگلی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفکیسن سب سے پہلے آپ کو مل جائے اور آپ اس ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھ سکے تو چلی دوستو سیکھتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں کچھ نیا تو یہاں پر دوستو میں آپ کا ٹائم بیسٹ نہیں کروں گا دوستو یہاں پر میں سب سے پہلے فائل پہ جاؤں گا دوستو اور فائل پہ جانے کے بعد دوستو یہاں پر ہمیں اوٹومیٹ پہ آپ کو یہاں پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کافی سارے اپسن ہیں دوستو یہاں پر میں جو اپسن آپ کے کام آ سکتے ہیں دوستو وہی میں آپ کو یہاں پر سکھانے والا ہوں دوستو جو آپ کے یہاں پر کام آ سکتے ہیں سو دوستو یہاں پر میں کیا کروں گا یہاں پر میں ایک فوٹو کو یہاں پر پہلے تو یہاں پر ایک فائل پہ جائیں گے دوستو اور فائل پہ جانے کے بعد دوستو یہاں پر ہم اوپن پہ کلک کریں گے اور یہاں پر دوستو میں ایک فوٹو ایک جامپر کے لئے یہاں پر ایک فوٹو لے لیتا ہوں اب دوستو یہاں پر میں اس کو منیمیاج کر دیتا ہوں اور یہاں پر ہمیں جرت پڑے گی تو دوستو ہمیں اس فوٹو کو لے لیں گے کام میں اب دوستو یہاں پر ہم فائل پر کلک کریں گے اور یہاں پر دوستو اوٹو میٹ میں سب سے پہلا اپسن بیچ کا آتا ہے دوستو اور یہاں پر دوسرا اپسن کریٹ drop late کا آتا ہے اور تیسرا اپسن دوستو conditional mode Charger یہ دوستو تین اپسن آپ کے کوئی کام کے نہیں ہیں دوستو اور ان کو دوستو آپ آپ کو یہاں پر ان کو چھیڑنا بھی نہیں ہے دوستو یہاں پر آپ ان تین اپسنس کو بالکل بھی چھیڑنا نہیں ہے یہاں پر جو آپ کے کام کی چیزیں دوستو وہی میں آپ کو یہاں پر بتانے والا ہوں تو دوستو یہاں پر آپ کا ایک اپسن ہے دوستو یہاں پر دیکھ لیجے فورت نمر کا contact sieٹ تو یہاں پر دوستو آپ اس آٹومیٹ کی مدد سے دوستو آپ اس فوٹو سوپ کے اندر کونٹیکٹ سیٹ بنا سکتے ہو دوستو اب وہ کیسی بنائیں گے دوستو یہاں پر ہمیں اس کونٹیکٹ سیٹ پر ہمیں کلک کرنا ہے اس کونٹیکٹ سیٹ پر ہمیں کلک کرنے کے بعد میں دوستو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے یہاں سے آپ کو براؤجر سے آپ کو اپنا فوٹو کو سیلیکٹ کر لینا ہے تو دوستو یہاں پر ہم براؤجر میں جائیں گے اور جہاں پر بھی دوستو آپ فوٹو سیلیکٹ نہیں کرنی ہے دوستو یہاں پر آپ کو فولڈر سیلیکٹ کرنا ہے دوستو جہاں پر بھی آپ نے جس فولڈر میں آپ نے اپنا فوٹو رکھ رکھا ہوا اس فولڈر کو آپ کو یہاں پر سیلیکٹ کر لینا ہے تو یہاں پر دوستو ہمیں اس فوٹو ہے یہاں پر دیکھ لیجئے دوستو یہاں پر یہ نیو فولڈر ہے دوستو یہ میں نے ڈیشٹوپ پر رکھا ہوا ہے تو ہمیں اس فولڈر کو چوج کرنا ہے اسی کے اندر دوستو میں نے فوٹو رکھ رکھی ہے تو دوستو یہاں پر ہمیں میں پہلے یہاں پر اس کو میں سلٹ کر لیا اس کے بعد میں ہم اوکے پر کلک کریں گے اوکے پر کلک کرنے کے بعد میں دوستو یہاں پر آپ اس کے ورث اور ہائٹ آپ یہاں پر دے سکتے ہیں اور ریجولیشن دوستو آپ یہاں پر دے سکتے ہیں اب ریجولیشن سے دوستو ہوگا کیا اگر آپ جتنا زیادہ ریجولیشن آپ یہاں پر دو گے اتنا ہی کلير آپ کا پھوٹو ہوگا دوستو آپ کی image اتنی ہی کلير آئے گی اور اگر آپ نے جتنا کم یہاں پر resolution دیا ہے اتنا ہی آپ کا low quality کا پھوٹو آئے گا دوستو آپ کا پھوٹو بلر ہو جائے گا لیکن دوستو resolution کا جادہ دینے کے مطلب یہ نہیں دوستو کہ آپ نے یہاں پر resolution 1000 دے دیا دوستو 100 دی دیا اپنے یا 200 دے دیا دوستو اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ یہاں پر دوستو یہاں پر 200 اور 300 دے سکتے ہو دوستو آپ یہاں پر ریجلیشن اس کے بعد میں دوستو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے اوکے پر کلک کر دینا ہے اوکے پر کلک کرتے ہیں دوستو آپ کی جتنی بھی فوٹو تھی اس فولڈر کے اندر وہ سب ہی دوستو یہاں پر آپ کی فوٹو آ جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر کام جاری ہے اور یہاں پر دوستو دیرے دیرے سب ہی فوٹو یہاں پر آنے لگ گئی آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر ہماری سب ہی فوٹو یہاں پر آ گئی ہے اب آپ اس کو اٹھا کر کہیں پر بھی دوستو آپ رکھ سکتے ہو یا دیکھیں دوستو کچھ اس طرح سے آپ ان کو اٹھا کر کہیں پر بھی رکھ سکتے ہو اگر آپ ان کو جھوم کروگے تو دوستو آپ کی فوٹو بلکل بھی فٹے ہی نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر میں ان کو یہاں پر آپ کو جھوم کر کے دکھاتا ہوں تو یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل بھی فوٹو پھٹی ہوئی نہیں ہے دوستو بلکل کلیر آپ کا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ دیکھیں دوستو یہاں پر بلکل کلیر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو بلکل بھی یہ بلر نہیں ہوئی ہے فوٹو جو دوستو پہلے سے ہی بلر ہے فوٹو وہ تو دوستو آپ کو دیکھے گی لیکن دوستو جو بلر نہیں ہے دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس فوٹو کو کہ یہاں پر کتنا کلئر فوٹو آیا ہے آپ لے سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ نے جتنا وہاں پر ریجولیشن دیا ہے اس کے حساب سے دوستو آپ یہاں پر اس کی کوالٹی آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ تو ہوگی ہے دوستو فرشٹ اوپسن تو یہاں پر دوستو میں اس کو کلوج کر دیتا ہوں اب دوستو یہاں پر ہم فائل پر جائیں گے اور یہاں پر دوستو اوٹومیٹ پر کلک کریں گے تو دوستو آپ کا کونٹیکٹ سیٹ کا جو اوپسن ہے وہ میں نے آپ کو یہاں پر کلئر کرا دیا ہے آپ سیکھ گئے ہوں دوستو اس کے بارے میں اور دوستو اگلا اوپسن ہے دوستو فٹ ایمیج کا اب آپ اس پر یہاں پر دوستو آپ اس ایمیج کو آپ دیکھ سکتے ہو اب اس ایمیج کو آپ دیکھنے کے بعد دوستو یہاں پر ہم فائل پر کلک کریں گے اور یہاں پر ہم اوٹومیٹ پر جائیں گے اور فٹ ایمیج پر ہم کلک کریں گے فٹ ایمیج پر کلک کرنے کے بعد دوستو آپ اس کا سائز یہاں سے آپ چوج کر سکتے ہو جیسا کہ دوستو میں یہاں پر اس کی ورث ہے وہ میں یہاں پر دوستو پندرہ سو کر دیتا ہوں اور یہاں پر دوستو اس کی جو ہائٹ ہے وہ انیس سو بیس ہے دوستو تو میں اس کو ٹو انڈریٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد میں یہاں پر دوستو ہم اوکے پی کلک کریں گے اور یہاں پر ہم اوکے پی کلک کرتے ہیں دوستو آپ یہاں پر اس فوٹو پر دیکھنا ہے دوستو یہاں پر کچھ نہ کچھ یہاں پر پریورتن ہوگا دوستو یہاں پر چینج ہوگا اس کے بعد دوستو ہم یہاں پر اوکے پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر دوستو یہ اس کا سائز تھوڑا سا بڑھ گیا ہے اگر دوستو یہاں پر آپ اور بڑھانا چاہتے ہو تو آپ فائل پر کلک کروگے اوٹومیٹ پر جاؤگے اور یہاں پر فٹ ایمیج پر کلک کروگے تو آپ یہاں پر اس کا سائز اور بڑھا سکتے ہو تو دوستو یہاں پر آپ کے دو اپسن کمپلیٹ ہو گئے ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر میں نے آپ کو کونٹیکٹ سیٹ اور فٹ ایمیج کا دونوں اپسن آپ کو کتھارا دیئیں اب دوستو تیسرا اپسن دوستو ملٹیپل پیج پیڈی ایف ٹو پی ایس ڈی اگر دوستو آپ کے پاس میں کوئی پیڈی ایف ہے دوستو اس کے اندر دس پندرہ پیج ہے دوستو یا پھر دوستو سو دوستو پیج ہے تو آپ دوستو ان سبھی پیجز کو پیڈی ایف پی ایس ڈی میں بنا سکتے ہو دوستو تاکہ وہ فوٹو سوپ میں اوپن ہو سکے دوستو ہم یہاں پر ملٹی پیج پیڈی ایف ٹو پی ایس ڈی اس پر ہم کلک کریں گے اور اس پر کلک کرنے کے بعد دوستو یہاں پر آپ کو اوپر ایک اپسن مل رہا ہے دوستو شورس پیڈی ایف یہاں پر آپ کو چوچ پر کلک کرنا ہے اور جہاں پر بھی دوستو آپ کی پیڈی ایف ہوگی اس کو آپ کو یہاں پر سیلیکٹ کر لینا ہے تو یہاں پر دوستو میری پاس میں ڈیکسٹو پر ایک پیڈی ایف ہے دوستو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس پر ہم کلک کریں گے اور یہاں پر ہم اوپن پر کلک کریں گے اوپن پر کلک کرنے کے بعد دوستو یہاں پر آپ کی پیڈی ایف تھی وہ یہاں پر آ جائے گی اب اس کے بعد دوستو یہاں پر اگ کو یہاں پر آپ کو بیچ سے کوئی پیج لینا ہے تو آپ یہاں پر کر سکتے ہو جائے سے دوستو یہاں پر آپ کے پیڈیاپ میں پچاس پیج ہیں تو دوستو آپ یہاں پر دس سے یا پھر بیچ تک آپ یہاں پر لے سکتے ہو یہاں پر فروم دکھ رہا ہے دوستو اور یہاں پر ٹو دکھ رہا ہے آپ یہاں پر بیچ سے جیسے میں دوستو یہاں پر بیچ لکھ دیتا ہوں اور آپ کو بیچ نمبر پیج سے آپ کو لینا دوستو تیس نمبر پیج تک تو یہاں پر دوستو آپ اس طرح سے یہاں پر آپ ٹائپ کر دیجئے اور اس کے بعد میں آپ یہاں پر ریجولیشن آپ کو ہائی کر دینا دوستو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا دوستو کہ اگر آپ یہاں پر ریجولیشن کم رکھو گے تو دوستو یہاں پر آپ کے ایمیج کا جو بھی کوالیٹی ہوگی دوستو وہ بلکل لو ہو جائے گی اور وہاں پر دوستو آپ کو بلر دکھائے دے گا دوستو کیلئر بلکل بھی دکھائی نہیں دے گا تو یہاں پر دوستو ہمیں 300 یہاں پر ریجولیشن رکھ دیتا ہوں تاکہ ہماری جو ایمیج تھی جو ایمیج ہوگی اس کی کوالیٹی دھوڑا سا اچھا آئے تو یہاں پر دوستو میں نے ریجولیشن 300 کر دیا ہے اور اس کے بعد دوستو آپ کو کچھ نہیں کرنا یہاں پر صرف آپ کو یہاں پر آپ کو اوکے پر کلک کر دینا ہے تو یہاں پر دوستو ہمیں کیا کرنا ہے پورے سبی پیجو کو لینا ہے دوستو تو ہمیں یہاں پر کیا کرنا ہے اول پیج پر کلک کر دینا ہے اور یہاں پر دوستو آپ کو 300 آپ کو یہاں پر کلک یہاں پر ریجولیشن دے دینا ہے اس کے بعد میں چوز پر کلک کریں گے کہاں پر سیو کرنا ہے ہمیں دیکسٹوپ پر کرنا ہے تو آپ یہاں پر دیکسٹوپ چوز کروگے اور یہاں پر دوستو آپ ایک نیا ایک نیا فولڈر بنا لوگے اگر آپ نہیں ہے نیا فولڈر تو یہاں پر آپ دوستو پہلے تو میں ایک نیا فولڈر یہاں پر بنا دیتا ہوں تو یہاں پر میں اس کو کینسل کرتا ہوں اور یہاں پر ہمیں اس کو اٹھا کے یہاں پر ایک نیا فولڈر میں چوج کر لیتا ہوں تو یہاں پر میں ایک نیا فولڈر بنا لیتا ہوں دوستو اور یہاں پر کینسل کرتا ہوں اور یہاں پر میں ایک نیا فولڈر بنا لیتا ہوں تو یہاں پر دوستو میں نے ایک نیا فولڈر ٹو کے نام سے ایک نئے پولٹر بنا لیا ہے اور اس میں سیو کرنا ہے پر فائل پر جائیں گے اور اوٹمیٹ پر کلک کریں گے ملٹیپل پیج پیڈیاپ ٹو پی ایس ڈی پر کلک کریں گے چوز پر کلک کریں گے اور یہاں سے جو بھی پیڈیاپ ٹھی وہ آپ یہاں پر سیلیکٹ کرو گے اوپن پر کلک کرو گے اس کے بعد میں اول پیج پر آپ کو کلک کرنا ہے یہاں پر ریجلیشن آپ کو 300 دینا ہے اور یہاں پر آپ کو چوز کرنا لوکیشن کہاں پر آپ کو یہاں پر آپ کو سیو کرنا تو دوستو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے ڈیسٹوپ پر ایک فولٹر بنایا ہوا ہے تو یہاں پر ہم ڈیسٹوپ پر کلک کریں گے اور یہاں پر ہمیں اس فولٹر کو چوز کر لینا ہے دیکھیں دوستو یہاں پر نیو فولٹر ٹو ہے دوستو جو میں نے آپ کے سامنے بنایا تھا اس پر ہم کلک کریں گے اور اوکے پر کلک کریں گے اور یہاں سے آپ کو اوکے پر کلک کر دینا ہے تو جو بھی آپ کی پی ڈی اپ تھی وہ سبھی پی ڈی کے اندر کنورٹ ہو کر آ جائے گا دوستو تھوڑا سا ٹائم لے گا دوستو یہ تو ہم اس کو ہونے دیتے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہو دوستو یہاں پر کام اسٹارٹ ہو گیا ہے تو ہم تھوڑا سا دوستو ویٹ کرتے ہیں دوستو تب تک یہ کمپلیٹ ہو جائے گا دوستو تو دوستو یہاں پر ہماری فائل تھی وہ بند کر ریڈی ہو گئے دوستو اب دوستو آپ اس کو کہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہاں پہ ہم اس کو منمائش کریں گی اور جہاں پہ آپ نے سیو کیا تھا دوستو جیسے ہم نے دیکھ سڈپ پر نیو فولڈر ٹو میں اس کو سیو کیا تھا تو ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سبھی جو پی ڈی ایف کے پیج تھے وہ الگ یہاں پر ہو گئے ہیں دوستو پی ایش ڈی کے اندر تو یہاں پر دوستو میں ان کو آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو بھی ہماری پی ڈی ایف تھی وہ ان کے سب ہی پیس دوستو یہاں پر پی ایش ڈی میں کنورٹ ہو کر آ گئے ہیں اب دوستو یہاں پر آپ کسی کو بھی اوپن کر کے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہ فوٹو سوپ کے اندر ہی دوستو یہ کھلے گی تو دوستو یہاں پر ہم اس پر کلک کرتے ہیں تو دوستو یہاں پر یہ پی ڈی ایف تھی دوستو وہ هماری فوٹسوپ کے اندر اوپن ہو گئی ہے آپ اس کو چھوڑا سا جوم کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے کوالیٹی بغیرہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہاں پر جتنا ہم نے ہمارے پر ریجولیشن لیا تھا وہ ریجولیشن کے انصار دوستو ہمارا یہاں پر کوالیٹی بہت اچھا آیا ہے دوستو اگر آپ دوسرا یہاں پر کھولنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر کھول سکتے ہیں یہاں پر دوستو یہ والی پوٹو ہے یہ والی پی ڈی ہے دوستو ہم اس پر کلی کرتے ہیں اس کو اوپن کرتے ہیں تو دوستو یہاں پر یہ اوپن ہو جائے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ اوپن ہو رہی ہے دوستو تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ اوپن ہو گئی ہے میں اس کو تھوڑا ساپ کو جوم کر کے دکھاتا ہوں اس کے کوالٹی تو آپ اس کی قوالیٹی دیکھ سکتے ہو دوستو کتنا اچھا آیا ہے دوستو اس کا قوالیٹی تو یہاں پر اس طرح دوستو آپ یہاں پر فائل میں جائیں گے اور یہاں پر دوستو اوٹومیٹ میں کلک کر کے آپ ملٹیپل پیج پیڈی ایپ آپ کسی بھی پیڈی ایپ سے ان کے سبی پیجز کو آپ یہاں پر پی ایش ڈی میں کنورٹ کر سکتے ہیں وہ بھی دوستو کافی کلیر کوالیٹی میں دوستو آپ یہاں پر بہت اچھی کوالیٹی میں آپ اس کو پی ایش ڈی میں کنورٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کی پی ڈی ایف ہوگی اب دوستو یہاں پر آپ کا اگلا اپسن ہے اس کے بعد میں پچھر پیکیج آپ اس پر کلک کروگے تو دوستو یہاں پر آپ کیا کروگے جو بھی آپ نے фوٹو سیلیکٹ کر رہا کی ہوگی دوستو اس فوٹو کو آپ کو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر ہمیں جوڑ سکتے ہو یا جا سکتے دوستو میرے چینل کا لوگو ہے دوستو میں اس پر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر ہم اوپن پر کلک کریں گے تو دوستو جو بھی ہمارا چینل کا لوگو تھا وہ یہاں پر جوڑ جائے گا دوستو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ ہمارا چینل کا لوگو ہے وہ یہاں پر ڈبل ہو گیا ہے دوستو ایک بن گیا ہے اب دوستو یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے اس کا quality resolution آپ کو یہاں پر رکھ دینا 300 تاکہ یہ دوستو ہمارا جو یہاں پر لوگو ہے وہ تھوڑا سا اچھا clear quality میں آ جائے اچھے quality میں آ جائے اب دوستو یہاں پر ہم نے resolution ہم نے یہاں پر دے دیا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو کچھ نہیں کرنا آپ کو یہاں پر اوکے پر کلک کر دینا ہے تو جو بھی آپ کا لوگو تھا وہ یہاں پر آپ کے سامنے بن کر ready ہو جائے گا تو یہاں پر دوستو یہ بن رہا ہے تو یہاں پر دوستو یہ بن کر ready ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے دوستو یہاں پر یہ بن کر ready ہو گیا ہے اگر دوستو آپ کو کوئی photo بغیرہ بنانی ہے تو آپ یہاں پر کلک کرو گے اور یہاں پر ہم نے اس photo کو لے لیا ہے اس کے بعد میں ہم open پر کلک کریں گے تو دوستو یہ photo ہے دوستو آپ اس طرح بھی آپ یہاں پر open کر سکتے ہو open کرنے کے بعد دوستو آپ کو file پر جانا ہے اور یہاں پر دوستو automate پر کلک کر کے آپ یہاں پر picture package پر کلک کرو گے تو دوستو automatically یہ photo آپ کی لے لے گا تو دوستو یہ تھوڑا سا searching کر رہا ہے تو ہمیں یہاں پر wait کرتے ہیں تھوڑا سا اور یہاں پر دوستو آپ کی photo ہے دو یہاں پر open ہو جائے گی اب یہاں پر ہمیں اس کو select کرنا ہے یہاں پر select نہیں ہو رہا دوستو آپ کو یہاں سے select کرنا پڑے گا تو ہمیں یہاں پر browser پر کلک کریں گے اور جہاں پر بھی آپ کی photo ہے اس کو آپ کو یہاں پر select کر لینا ہے تو یہاں پر میں نے اس کو select کر لیا ہے اب دیکھ سکتے ہیں دونوں فوٹو یہاں پر آگئی ہے اب دوستو یہاں پر ہمیں اس کا ریجوریشن آپ کو 300 دے دینا ہے اس کے بعد میں آپ کو اوکے پر کلک کر دینا ہے اوکے پر کلک کرنے کے بعد میں دوستو یہ تھوڑا سا پروسیسنگ لے گا تو اس کے بعد دوستو آپ کی یہ فوٹو تھی وہ بن کر ریڈی ہو جائے گی یہاں پر میں اس کو منیمائج کر دیتا ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو دونوں فوٹو کو آپ اچھے سے دیکھ سکتے ہیں اب آپ ان کا دوستو آسنگ ساتھ میں پرنٹ آؤٹ بھی نکال سکتے ہیں تو دوستو یہ ہو گیا دوستو آپ کا پکچر پیکیج والا اوپسن دوستو آپ کا ویب فوٹو گیلگری اب اس کو کیسے یوج کریں گے دوستو یہاں پر میں اس کو کلوچ کر دیتا ہوں اور یہاں پر میں اس کو بھی کلوچ کر دیتا ہوں تو دوستو اس کو یوج کرنے کے لیے دوستو آپ کو کیا کرنا ہے جو بھی اگر آپ کی فوٹو ہے دوستو جیسے کہ میں یہاں پر آپ کو دکھانا چاہوں گا دوستو یہاں پر نیو فوٹر میں جائیں گے اور یہاں پر دوستو یہ فوٹو ہے دوستو ہماری یہاں پر دوستو میں نے آٹھ فوٹو لی ہوئی ہے دوستو اگر آپ اس کو ویب براؤزر میں دکھانا چاہتے ہو دوستو ویب گیلری میں دکھانا چاہتے ہو کسی براؤزر میں دکھانا چاہتے ہو تو آپ دوستو کیا کرو گے یہاں پر ہم اس کو کروچ کریں گے اور یہاں پر آپ کو فوٹو سوپ میں آ جانا ہے دوستو اس کے بعد میں آپ کو فائل پر کلک کرنا ہے اوٹومیٹ میں جانا ہے اور ویب فوٹو گیلری پر آپ کو کلک کر دینا ہے اب دوستو یہاں پر آپ سیمپل پر آپ کو کلک رہنے دینا ہے اس کے بعد میں اگر آپ ایمیل آری دینا چاہو تو آپ دے سکتے ہو اس کے بعد میں ایکسٹینسن وغیرہ آپ یہاں پر دینا چاہو تو آپ ڈوٹ ایچ ٹی ایم یا پھر ڈوٹ ایچ ٹی ایم آپ دونوں میں سے کوئی سا بھی دے سکتی ہو دونوں سیمی ہیں دوستو اس کے بعد میں دوستو یہاں پر آپ کیا کروگے اپنی فوٹو کو سلیکٹ کروگے تو یہاں پر ہم براؤجر پر جائیں گے اور یہاں پر جہاں پر بھی آپ نے اپنا فوٹو والا فولڈر ہے اس کو آپ کو یہاں پر سلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد میں آپ کو اوپن پر کلک کر دینا ہے دوستو یہاں پر آپ کی جو جس فولڈر میں فوٹو تھی وہ فولڈر آپ نے یہاں پر سلیکٹ کر لیا ہے اب دوستو اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو کچ بھی نہیں کرنا دوستو آپ کو یہاں پر اس کو آپ destination پہ کلک کر کے دوستو آپ اس کو save بھی کر سکتے ہو تو ہم نے دوستو desktop پہ کرنا ہے تو ہم نے desktop کو select کر لیا ہے اس کے بعد میں ok پہ کلک کریں گے تو دوستو ہم نے location بھی چوج کر لیا ہے اس کے بعد میں آپ کو simple یہاں پر ok پہ کلک کرنا ہے ok پہ کلک کرتے ہیں دوستو آپ کا جو web gallery photo ہے دوستو وہ بننا start ہو جائے گا دوستو تو یہاں پر دوستو یہ بن رہا ہے دوستو تو یہ بن کر ready ہو گیا ہے دوستو اب ہمیں دوستو یہاں پر اس کو minimize کرتے ہیں تو یہاں پر دوستو یہ automatically یہاں پر browser میں open ہو رہا ہے دوستو تو یہاں پر ہم اس کو close کر دیتے ہیں دوستو تو یہاں پر ہم اس کو یہاں پر اس کو close کر دیتے ہیں اور اس کے بعد میں ہم چلتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ایک index نام سے دوستو browser کے نام یہاں پر browser کا icon دکھ رہا ہوگا دوستو آپ کو desktop پر اور اس کا نام index دکھ رہا ہوگا یہ والا دوستو آپ کا یہاں پر بن کر ready ہو گیا ہے اب آپ اس کو open کرو گے تو دوستو جتنی بھی آپ کی اس folder میں photo تھی وہ دوستو اس browser کے اندر open ہو جائے گی تو دوستو یہاں پر یہ open ہو رہا ہے تو آپ اس کو open ہونے دیں گے اور اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر یہ open ہو گیا ہے اب دوستو جتنی بھی آپ کی photo تھی اس folder کے اندر وہ سب ہی photo یہاں پر آ گئی ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری photo تھی وہ ہماری web browser کے اندر اوپن ہو گئی ہے دوستو اس کے بعد دوستو اگر آپ کو ان کو دیکھنا ہے تو آپ اس لنک پر کلک کیجئے ان کے نیچے آپ کو لنک مل جائے گا اس پر آپ کلک کرو گے تو آپ ان سب کو دیکھ پاؤ گی تو یہاں پر ہم اس پر کلک کرتے ہیں تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو اس فوٹو کو اس کے بعد میں ہم آگے کے ایرو پر کلک کریں گے فارور پر تو یہاں پر آپ اگلی فوٹو بھی دیکھ سکتے ہو یہ دیکھیں دوستو کچھ اس طرح سے آپ یہاں پر ان سبی فوٹو کو آپ دیکھ سکتے ہو اور اس کے بعد میں بیک آنا چاہو تو آپ بیک بھی آ سکتے ہو کیسے آئیں گے دوستو یہاں پر آپ کو اس پر کلک کرنا ہے آپ ایرو پر اور آپ واپس بیک آ جاؤ گے تو یہاں پر دوستو آپ اس طرح آپ اپنی فوٹو سب آپ اپنی سبی فوٹو کو آپ ویب براؤجر کے اندر دیکھ سکتے ہیں سو اس طرح دوستو آپ اپنے فوٹو سوپ کے اندر فائل میں جائیں گے اور اوٹومیٹ پر کلک کرو گے اور دوستو آپ ان سبھی اپسنس کا یوز کر سکتے ہو دوستو جو میں نے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں سکھایا ہے تو دوستو جو بھی میں نے آپ کو یہاں پر ان سبھی اپسنس کے بارے میں سکھایا ہے یہ دوستو وہی اپسن ہیں دوستو جو آپ کے سبھی کام آتے ہیں دوستو باقی اوپر کے آپ کے تین جو اپسن ہیں دوستو وہ آپ کے بالکل بھی کام نہیں آئیں گے دوستو ان کو آپ چھوڑ دینا آپ کو صرف انہی کا یوز کرنا ہے دوستو جو میں نے آپ کو آج کس ویڈیو میں سکھائے ہیں so i hope دوستو آج کا اس ویڈیو میں آپ سیکھ گئے ہوں گے دوستو کہ ہم photoshop میں automate option کا یوز ہم کس پرکار سے کر سکتے ہیں so i hope دوستو آج کا یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھا لگا ہوا تو دوستو ویڈیو اچھا لگا ہے تو please ویڈیو کو like share comment کرنا نہ بولے اور دوستو اسی طرح کی interesting اور useful ویڈیو دیکھنے کے لیے نیچے آ رہے ریڈ کلر کے سبسکرائب آرے بیٹن کو دبا دیجئے گا اور بگل میں آ رہے بیل آکر بیٹن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ میں جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کرو تو اس کا notification سب سے پہلے آپ کو مل جائے اور آپ اس ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھ سکے تو thank you دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نیٹیپس نیٹرس کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند جائے بارت